اسلام علیکم مائی نیم ایز بدر ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس فائر سیفٹی ویری ویری امپورٹنٹ اگر آپ کسی ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں یا انٹریویو ہے آپ کا فائر فائٹر کا فائر ووچر کا تو میری ویڈیو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی فائر سیفٹی اس میں آج میں ڈسکس کرنے والا ہوں ویٹ ہیز فائر اگر آپ سے کوئی بھی پوچھ لیتا ہے تو آج کے بعد آپ کنفیوز نہیں ہوں گے فائر سپیڈ میتھڈ کیا ہوتا ہے فائر ٹرائنگل کیا ہوتا ہے اور کلاسیز آف فائر کتنی ہوتی ہیں کونسیکونسیز آف فائر اگر آگ ڈسکور ہوتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں ان کیس آف فائر آپ کو کیا کرنا ہے فائر کنٹرولز آپ اپنی ورک پلیس کو سیف کیسے بنا سکتے ہیں کونسے کنٹرولز اپلائے کر سکتے ہیں آپ فائر is the triangle اور کمبینیشن آف تھری ایلیمنٹس آپ کہیں کہ تین ایلیمنٹ کا ایک ہی کمبینیشن ہے جس میں آکسیجن فیول اور ہیٹ ہوتا ہے فائر نیڈ سکسٹین پرسنٹ آکسیجن اگر آپ کی ورک پلیس پہ سکسٹین پرسنٹ آکسیجن موجود ہے تو فائر ڈسکور ہو سکتی ہے آکسیجن ان ایئر کتنی ہوتی ہے ٹونٹی ون پرسنٹ یہ جی آپ کے ساتھ ٹرائنگل شیئر کیا ہوا ہے ہیٹ فیول اور آکسیجن اس میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیول کیا ہوتا ہے اینی فائر کیچنگ مٹیریل جس میں پیپر ہو سکتا ہے وڈ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں لیکویڈز بھی ہو سکتے ہیں کلاسیج اور فائر دیر آر سکس کلاسیج اور فائر کلاس اے کمبسٹیبل مٹیریلز ہمارے پاس جتنے بھی ہوتے ہیں اس فائر کو کہتے ہیں کلاس اے پیپر وڈ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کلاس بی فلمیبل لیکویڈز جتنے بھی کیمیکلز ہو جاتے ہیں ہمارے پاس فیٹرل ہو جاتا ہے آئلز ہو جاتے ہیں کلاسی فلمیبل گیسیز جتنی بھی گیسیز ہیں اس میں ہم کور کرتے ہیں کلاس ڈی برننگ میٹلز کلاس ای الیکٹریکل فائر کلاس ایف کوکنگ آئلز یہ کچھن میں نارملی ہوتی ہے اب جی فائر سپیڈ میتھرڈ کس طرح سے فائر سپیڈ ہو سکتی ہے اس میں تین طرح کی ہوتے ہیں کنڈکشن کنوکشن اور ریڈیشن کنڈکشن یہ مٹیریل ٹو مٹیریل فائر ہوتی ہے ایک جگہ پہ فرنیچر پڑا ہوا ہے اور دوسری جگہ پہ پیپر پڑے ہوا ہے تو یہ مٹیریل ٹو مٹیریل جو ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کنڈکشن فائر کنوکشن فائر کیا ہوتی ہے یہ کلوزڈ ایریا میں ہوتی ہے بلڈنگز میں کمرشلز میں کنفائنڈ سپیس جیسے کہ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کنفائنڈ سپیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ایمرجنسی ایگزیٹ نہیں جہاں پہ سیلنگ ہوتی ہے یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے مطلب انٹرنل ہی ہوتی ہے یہ اگر کسی روم میں فائر ڈسکور ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک لیمٹ تک اوپر جائے گی یہ ایرو کا نشان بھی بنا ہوا ہے اس کے بعد سیلنگ جو ہے وہ اس کو کمپریس کرے گی اس وجہ سے یہ ہوریزونٹلی پھیلتی ہے ایکسپینڈ ہوتی ہے دین جی ہمارے پاس ریڈییشن فائر ہے آپ کو پتا ہی ہے اس کے نام سے کہ یہ ہوا میں ٹھیک ہے آگے ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں مزید بھی یہ دیکھیں جی کنڈکشن فائر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ بیٹوین مٹیڈیلز ریڈیشن فائر افائر کین سپیڈ بائی ریڈیشن when the heat travels through electromagnetic waves in the air when a fire breaks out کنڈکشن اور ریڈی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر چکا ہوں فائر can cause health issues burns ہو سکتے ہیں and destroy animals and plants اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریلیا میں جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے destroys the building property loss huge property loss ہوتا ہے adverse effects on environment results could be leads to catastrophic تباہ کن result بھی ہو سکتے ہیں companies جل کر راک ہو جاتی ہیں in case of fire اگر تو آپ وہاں پہ visitor ہیں یا آپ نہیں جانتے صرف اتنا کریں operate nearest fire alarm اگر آپ کو نہیں پتا fire کے ساتھ fight کیسے کرنی ہے reply کیسے کرنا ہے اگر آپ fire fighter ہیں تو آپ وہاں پہ رکھنا ہے مطلب آپ کو train کرنا ہے لوگوں کو rescue کرنا ہے assistance دینی ہے جو rescue کی teams آئیں گی ان کے ساتھ coordination کرنی ہے یہ عام personnel کے لیے انہیں کہا operate the nearest fire alarm ٹھیک ہے fire alarm operate کرنا leave building by the nearest exit emergency exit safety department نے دیئے ہوتے ہیں تو آپ میں وہاں سے exit کر لینا evacuate کر نا report to assembly point assembly point بناتے ہیں ہم designate کر دیتے ہیں وہاں پہ سب نے اکٹھا ہونا ہوتا اب fire controls کیا ہو سکتے ہیں ہم اگر inspections کریں ہم اپنی organization میں high risk areas identify کر دیں ان کی time to time inspections کریں اور report کریں آپ کو بتایا کہ جب بھی جو suspected areas ہوتے ہیں ان کی report آپ کے پاس must ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نہ کرے god forbidden اگر fire discover ہو جاتی ہے اس سے loss ہوتا ہے تو آپ responsible ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایک اس کی report ہونے چاہیے in place fire extinguishers اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس fire extinguishers تو ہونا چاہیے اگر آپ وہاں پہ safety department ہے تو لازمی fire extinguishers ہوں گے fire alarm system ہوتا fire hydrant system جتنے بھی commercial plaza building industrial building نظر آئیں اس میں fire hydrant system لازمی ہے پھر اس کے through house reel ہوتی ہیں sprinklers ہوتے ہیں یہ الگ الگ میں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا fire safety training ہم کروا سکتے ہیں fire awareness seminars ہو سکتے ہیں fire safety science very very important administrative control like emergency exit science ہوتے evacuation plan ہم لگاتے ہیں assembly point designate کرتے ہیں یہ جی آپ کو بڑا آسان سا simple سا chart ہے confuse نہیں ہونا google سے کبھی اس نے class کم کی ہوتی ہے کبھی زیادہ کی ہوتی ہے تو یہ chart ہے simple سا concept لے لیں جو آپ color coding ہے یہ fire extinguisher ہے یہ لکھا بھی ہو ہے اوپر water ہے foam ہے dry powder ہے co2 ہے اور wet chemical ہے class a جیسے کہ ہم discuss کر چکے ہیں combustible material class b class c class d class e class f دیکھیں جی water اگر آپ کے پاس water fire extinguisher موجود ہے یاد رکھے گا اس کا جو label ہو گا آگے آپ میری ویڈیو میں fire extinguisher کو بھی دیکھیں گے اس کے label بھی دیکھیں گے اگر وہ red سے tag ہے تو its means وہ water ہے کافی بار دور fire extinguisher ہوتے کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا fire extinguisher ہے جہاں پہ red ہوگا وہ water ہے اور water ہم ہر جگہ apply کر دیتے ہیں یاد رکھے گا electrical اور chemical fire پہ آپ water apply نہیں کرنا class a fire کے لیے دیکھیں اس کے سامنے tick لگا ہو ہے کہ just آپ class a fire کے لیے water apply کر سکتے سیکنڈ آجاتا ہے form form اور a f اس کو a f بھی کہتے ہے a ques fill forming form یہ دو fire کے لیے flamable liquids flamable liquids کے لیے بہت effective ہے اور class a کے لیے باقی آپ اس کو class d اور e کے لیے use نہیں کر سکتے اب ہمارے پاس آجاتا dry chemical powder almost یہاں پہ ہر fire کے لیے ہے just kitchen کی fire کے لیے یہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ fryers ہوتے ہیں آلز پڑا ہوتا ہے اس میں powder ہوتا ہے تو یہ سپلیش بڑھ سکتے ہیں چھینٹے بڑھ سکتے ہیں آپ پہ ٹھیک ہے یہ cheap ہے easily available ہے اور زیادہ سے زیادہ ہے یہ جرنل ہے اور باقی special ہے اور اس کا جہاں پہ بھی آپ کو tag blue color کا ہوگا fire extinguisher پہ تو جان جائیں یہ dry chemical powder ہے next ہمارے پاس co2 carbon dioxide fire extinguisher یہ normally اس کی nozzle بڑھی ہے اور یہ flameable liquids کے لیے بھی آپ apply کر سکتے ہیں اور electrical fire کے لیے بھی next ہمارے پاس آتا wet chemical یہ advance ہے اور یہ kitchen کی fire کے لیے mostly ہمارے پاس use ہوتا ہے اور اس کا color code کیا ہے yellow next ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں DCP dry chemical powder اس کی دیکھیں evidence کیا ہے اوپر اس کے blue color tag لگا ہو ہے label لگا ہو ہے پر اس میں gauge بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اگر یہ gauge green پہ ہے تو یہ use کے قابل ہے اگر یہ gauge red پہ ہے تو آپ اس کو use نہیں کر سکتے اب اب ہمارے پاس آ جاتا co2 co2 کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا label اس کا black ہوتا ہے اور اس میں نوزل اس کی بہت بڑی ہے جو موٹی سی نوزل ہوگی یہ جان جائیں co2 ہے اس کی ایک اور نشانی ہوتی ہے اس میں gauge نہیں ہوتی اور co2 کس سا کے لیے ذرا آپ بتائیے co2 electrical اور flamable liquid fire کے لیے نیکس جی ہمارے پاس formic آتا ہے form کا label دیکھ سکتے ہیں اور form پہ gauge موجود ہوتی ہے form کو chemical fire کے لیے apply کرتے ہیں picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں form ایک اپنے cool layer بنا لیتا ہے جب بھی آپ apply کرتے ہیں تو آگ جو ہے وہ یہ تھنڈی کر دیتا آگ next water water کا label دیکھیں آپ red ہوتا water ہم normally دوسرا کیوں نہیں use کر سکتے یہ question بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ pressure ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں pressure water چاہیے ہوتا ہے نہ کہ ہماری normal tab بھلا اب fire extinguisher کو use کیسے کرتے ہیں how to use fire extinguisher اگر آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے آپ کہیں کہ pass method ہوتا ہے اس کے لیے pss pass p stand for pull the pin ایک pin لگی ہوتی ہے یہ میری description میں اس کا link ہے ویڈیو میں جو موک کر رہے ہے fire drill ہو رہی ہے اس کی ویڈیو موجود ہیں اس ہی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں pull the pin آپ نے سب سے پہلے بڑا آسان سا method ہے اس کو ہر کو use کر سکتا ہے آپ نے pull the pin pin کو نکال نا جو nozzle لگی ہوتی ہے aim at base of the fire آپ نے آگ کے origin جہاں سے آگ discover ہو رہی آپ نے اوپر نہیں nozzle کر نہیں آپ نے نیچے رکھنی ہے origin یہ point بھی دیا ہو ہے آپ کے سامنے ہے base of the fire تب یہ fire control کرے گا اگر آپ نے اوپر apply کر دیا squeeze the liver slowly یہ جو handle بنا ہوتا fire extinguisher کے اوپر اس کو آپ نے press کر نا ہے اور lastly آپ نے sweep کر نا ہے from side to side left to right یہ جی ہمارے پاس تھا pass method fire blanket اب اس میں fire bucket بھی ہوتی ہیں fire balls بھی ہوتی ہیں fire beat er بھی ہوتی ہیں fire hook بھی ہوتی ہے بہت سارے جو most important ہے وہ ہی آم پہ discuss کر رہے ہیں باقی ان کا الگ الگ ایک new ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے fire blanket fire blanket mostly labs اور kitchen میں install ہوتی ہیں اور یہ oxygen کا disconnect کر دیتا connection نہیں رہتا آپ اس کو اگر اللہ نہ کرے کسی کو آگ لگ جاتی ہے آپ around wrap کر سکتے ہیں ان کے آپ kitchen آپ چولے پہ کر سکتے ہیں برنر پہ اس کو wrap کر سکتے ہیں آپ جو LPG cylinders ہوتے ہیں ان پہ کر سکتے ہیں یہ oxygen کا disconnect کر دیتا ہے connection اور fire ہمارے پاس extinguish ہو جاتی ہے fire safety science fire safety science بڑے important ہے آپ کی organization میں ہونے چاہیے اس میں emergency exit ہوتا ہے assembly point ہوتا fire extinguisher pass method ہوتا first aid provision ہوتی ہے emergency contact list ہوتی ہے کیونکہ emergency کی صورت میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا جب بھی emergency ہوتی ہے آپ کو lift use نہیں کرنا آپ کو stairs use کرنی ہے یہ جی اگر آپ کوئی بھی question ہے تو آپ visit کر سکتے ہیں international safety solution میں یہ ہمارا whatsapp number موجود ہے اور یہ ہماری website ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ informative ہوگی اگر کوئی error کوئی deficiency کوئی shortcomings اس میں موجود ہیں تو آپ comment section میں ہمیں کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں thank you very much